اسلام علیکم and i very warm welcome to my youtube channel cook by asma اللہ تعالیٰ سے مید کرتی ہوں میرے تمام چاہنے والے سننے والے خیر خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں ایک نہایت ہی مزیدار کباب کی ریسپی پتیلا کباب ہم لے کے ہیں جو نہایت ہیزی ریسپی ہے جھٹ پٹ سے ریڈی ہوتی ہے اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتی تجلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام سے آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن کا کیمہ لیا تھا میں نے اسے مشین میں سے دو مرتا نکلوا لیا تھا آپ بھی اسی طرح لیجئے گا یہ مٹن میں بہت مزیدار بنتے ہیں آپ کوشش کی جگہ اسے مٹن میں ہی بنائیے گا ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ٹو ٹیبر سپونڈ ڈو بڑ پیاز لے لیا تھے اسے میں نے چوب کر لیا تھا اس کا پانی نکال لیا تھا سبز میرچے ڈالیں گے ٹو ٹیبر سپونڈ اسے بھی میں نے چوب کر لیا تھا پپیتہ پیسٹ ڈالیں گے پکا پپیتہ جو ہوتا ہے نا وہ تھا یہ میرے پاس وہ میں نے ڈالا تھا کیونکہ ہم نے اس کو ریسپ نہیں دینا اس کے کباب فوری بنا کے اس کو تو ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے چکن پوڈر ڈالیں گے وان ٹی سپونڈ اجوائن ڈالیں گے وان فور ٹی سپونڈ لیامن جوس ڈالیں گے وان ٹیبل سپونڈ بھر گے پدینہ سبز دھنیا بری کارٹ کے واش کر کے بری کارٹ لیا تھا میں نے وہ ڈال دیں گے کیونکہ پدینے سے بڑی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اور دھنیا سے بڑی اچھی سا خوشبو اور بڑا اچھا سا اس کی لک آتی ہے خاف ٹی سپونڈ چلی فلیکس ڈالیں گے زیرا پوڈر ڈالیں گے وان ٹی سپونڈ سوکہ دھنیا ہم موٹا موٹا کٹا ہوا ڈالیں گے ٹو ٹی سپونڈ نمک ڈالیں گے وان ٹی سپونڈ بھر کے لار مرچے ڈالیں گے گھر کی وان ٹی سپونڈ ڈیسی گی ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپونڈ سپائسز آپ اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں سبز مرچے بھی ڈالی ہیں کٹی لار مرچے بھی ڈالی ہیں تو یہ میری گھر کی لار مرچے تھی پی سیوڈ کی اتنی تیکھی نہیں ہے اس لئے میں نے وان ٹی سپونڈ یہ بھی ڈالا ہے آپ اپنے بچوں کے لئے اگر بنا رہے ہیں تو آپ سپائسز کو کام زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح ہم انہیں مکس کر لیں گے بائنڈنگ کے لئے ہم نے کچھ بھی نہیں نہ کوئی انڈا ڈالا ہے نہ مکئی کا آٹا ڈالا ہے نہ چنے کا آٹا ڈالا ہے بائنڈنگ کے لئے ہم نے کچھ بھی نہیں استعمال کیا کیونکہ اسے ہی بڑے اچھے سے یہ کباب بن گئے ریڈی ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں نے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا آدھے گھنڈے کا دیا تھا ریسٹ اب اس کے کباب بنا لیں گے پتیلا کباب کے سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس لئے ہم اسے تھوڑا سا نارمل چھوٹے سائز کے بنائیں گے جسنا لکھنوں کے مشہور ٹونڈے کباب ہوتے ہیں اسی طرح کہ اس کا سائز ہوتا چھوٹے سے یہ بنتے ہیں اور بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم تمام کباب بنا لیں گے آپ اس طرح اس ٹیپ پہ آکے اسے فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ اسے بنا لیں فریز کر لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ جھٹ پٹ سے ان کے لئے بنا سکتے ہیں اگر آپ دعوت پہ بنا رہے ہیں تو آپ ایک سے دو دن پہلے بھی بنا کر فریز کر سکتے ہیں دوسری سیٹ پہ میں نے فرائی پین لیا تھا اس میں میں نے گھی ڈالا تھا گھی کو میں نے کال لیا تھا گرم ہم اسے شیلو فرائی کریں گے فور ٹیبل سپور میں نے گھی ڈالا تھا اور اسے ہم الکی آنچ پہ ہی پکائیں گے جب ایک سیٹ سے کلر تھوڑا سچے ہو جائے تو ہم دوسری سیٹ اس کی چینج کر دیں گے یہ ہم نے اس میں میٹرینڈ رائزر ڈالا ہے پپیتہ پپیتے سے یہ کباب بہت سوفٹ بن کے ریڈی ہوں گے ٹوٹیں گے تو بلکل نہیں لیکن سوفٹ بھی بہت مزیدار سے جسا ہموں میں گھلنے والے ہو جاتے ہیں گھل جاتے ہیں اسی طرح یہ مزیدار سے بن کے ریڈی ہو جائیں گے ہم نے اس کا پانی جو اچھی طرح ڈرائی کر لیں گے جب ایک سیٹ سے کلر آجے تو اس کی سیٹ چینج کر دیں گے بڑا پیارا سا گولڈن کلر جب آجے تو ہم اسے نکال دیں گے تقریباً سا سے آٹھ منٹ لگیں گے اسے کوک ہونے میں اور یہ بہت مزیدار سے بن کے ریڈی ہو جائیں گے بلکل کوک ہو جائیں گے بلکل آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس میں پانی رہ جائے گا بلکل بھی پانی نہیں رہے گا یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ایون کلر آ گیا تاب ہم اسے نکال لیں گے آپ یہ کباب بنائیں کسی دعوت میں خود بنائیں صبح ناشتے میں بنائیں جھڑ پر سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں دوسری سیڈ پر میں نے لی تھی کڑا ہی اس میں ڈالا تھا ٹو ٹیبل سپون اوائل اوائل کو ہلکا سم گرم کریں گے اس میں ڈالیں گے وان فور ٹی سپون نمک ہاو ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لار مرچیں اور ہلکا سے اسے بھون لیں گے پیاز کو دو عدد میں نے میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے اس کے لچھے بنا لیے تھے وہ ڈال دیں گے ٹماتر میں نے دو عدد لیے تھے اس کے بھی میں نے کٹ لیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم نے انہیں زیادہ کوک نہیں کرنا ایک سے دو منٹ صرف انہیں کوک کرنا اب سویا سوس ڈالیں گے میں نے ڈاک سویا سوس لیے ٹو ٹیبل سپون اگر آپ لائٹ والی استعمال کر رہے ہیں تو آپ ٹری ٹیبل سپون لے لیں چیلی سوس ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ڈالیں گے وان ٹیبل سپون بھر کے اور جو ہم نے کبابہ فرائی کی تھے وہ ڈال دیں گے ہم نے سبزیوں کو زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم زیادہ کوک کریں گے تو وہ سوگی ہو جائیں گے اور وہ اتنی ٹیسٹ نہیں اچھاتا کالی مرچیں تھوڑی سی میں نے وہ ڈال دی تھی کیونکہ فریش مرچوں کے جب ہم ڈالتے ہیں کالی مرچیں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اس میں فریشی ڈالیے گا اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر پیسی ہوں ہے تو وہ ڈال لیجئے گا ایک سے دو منٹ ہم اسے دم پر رکھیں گے تو لیجئے مزیدار سے ہمارے کڑائی پتیلا کباب ریڈی ہیں آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا بہت مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی زیرا سی بھی پسانت آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گھر میں بنائیں اور انچوائے کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ تعالی میرے تمام سننے والوں کو اپنی زمان میں رکھیں صحت و تندرستی دے آپ بھی اپنی دماؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھئے گا دیجئے گا اجازت اللہ حافظ باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نیچے پلی لسٹ میں باقی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ ہمارے چینل پر جا کے وزیٹ کر سکتے ہیں باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں